اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم قرآن پاک کا پارہ نمبر دو سورت بکرا آیت نمبر بتیس اور تینتیس کا ترجمہ پڑھیں گے اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدد پوری کر لیں تو انہیں ان کے خامدوں سے نکاح کرنے سے نہ رکو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضا مند ہوں یہ نصیت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین اور ایمان ہو اس میں تمہاری بہترین صفائی اور پاکیزگی ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے مائیں اپنی اولاد کو دو سال کامل دودھ پلائیں جن کا ارادہ دور پلانے کی مدد بلکل پوری کرنے کا ہو اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمہ ان کا روٹی کپڑا ہے جو مطابق دستور کے ہو ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو ماں کو اس کے بچہ کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچاؤ وارث پر بھی اسی جیسی ذمہ داری ہے پھر اگر دونوں یعنی ماں باپ اپنی رضا مندی اور بہامی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پیلوانے کا ہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم ان کے مطابق دستور کے جو دینا ہو وہ ان کے حوالے کر دو اللہ تعالی سے ڈڑتے رہو اور جانتے رہو کہ اللہ تعالی تمہارے عامال کی دیکھ باگ کر رہا ہے صدق اللہ العظیم موسیقی موسیقی